مووی کا سٹارٹ ایک فیری ٹیل سٹوری کی نریشن سے ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ دور ایک کنگٹم تھا جہاں کہ راجہ کی موت ہو گئی اور وہ اپنی جوان بیٹی اور چھوٹی سے بیٹے کو اکیلا اس کنگٹم کا خیال رکھنے کے لیے چھوڑ گیا پرنسس اپنے فادر سے بہت پیار کرتی تھی اسی لئے یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی بجائے کنگٹم اور اپنے بھائی کا خیال رکھنے کے اس نے خود کو اکیلے ایک روم میں بند کر دیا پرنسس اس کنگٹم کی ذمہ داریاں اپنے فادر کے بغیر پورا کرنی سے ڈرنی لگی یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حوصلے کے بجائے ڈر کو چنا اور کنگٹم کو چھوڑ کے جانی کا فیصلہ کیا ٹھیک اپنی تاج پوشی کے دن اس نے پیلس سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگ پاتی ایک ایول وچ اسے اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئی کنگٹم سے دور اس وچ نے پرنسس کو ایک ون مل میں اور بچوں کے ساتھ قید کر دیا یہاں یہ کنگٹم اپنی پرنسس کے بغیر بلکل اداس اور سنسان سا ہو کے رہ گیا اسی کے ساتھ اس فیری ٹیل کی نریشن ختم ہو جاتی ہے کچھ ادھورہ سا لگ رہا ہے نا ظاہر ہے فیری ٹیل کی تو ہیپی اینڈنگ ہی ہوتی ہے اور وہ ہی اچھی بھی لگتی ہے پھر اسٹوری میں وچ کیسی جیت گئی یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹوری ابھی ادھوری ہے پھر اس کی اینڈنگ کیا ہوئی اور ہیپی اینڈنگ ہوئی کے نہیں یہ جاننے کے لیے ایکسپلینیشن اینڈ تک سنیے سینز ایک سکائی نامی عام لڑکی پر شفٹ ہوتے ہیں جو کوئی پرنسس تو نہیں ہے پر اس کی زندگی سٹوری والی پرنسس سے کچھ الگ نہیں تھی اس نے بھی کچھ وقت پہلے ہی اپنے فادر کو کھو دیا تھا اب اس اتنے بڑے چینج کے بعد وہ اکیلی ہی اپنی مدر اور بھائی کو سنبھال رہی تھی لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی تھکنے لگ گئی تھی اسے بھی کسی کی ضرورت تھی جو اسے سنے اور حوصلہ دے روم میں جا کے سکائی اپنے فادر کی پکچر دیکھتی ہے اور اداس ہو جاتی ہے وہ اپنے فادر کو بہت مس کرتی ہے کیونکہ وہ ہی اس کا حوصلہ اور ہمت تھے جو اب جا چکا تھا اسی لئے سکائی کے لیے اکیلے اس دنیا سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا آگلے دن سکائی جب اپنے برادر کو سکول میں لینے جاتی ہے تو وہاں لوگوں کی عجیب باتیں اور تنس بھری نظروں سے بچنے کے لیے وہ آڈیٹوریم میں چری جاتی ہے وہاں کسی پلے کے لیے فیری ٹیل والا ماحول بنا ہوتا ہے سکائی سٹیج پہ جا کے چیزوں کو دیکھ کے سوچنے لگتی ہے کہ وہ فیری ٹیلز پہ یقین کرنا چاہتی ہے پر زندگی کی تلخ حقیقت دیکھنے کے بعد اسے احساس ہو گیا ہے کہ فیری ٹیل صرف ایک دھوکہ ہے ایک ٹائم تھا جب سکائی کا سب سے بڑا در ہورر موویز اور سٹیج پہ پرفارم کرنا تھا پر اس کے ڈائٹ جو اسے کسی پرنسس سے کم نہیں سمجھتی تھے ہمیشہ سنبھال لیتی تھے اپنے فادر کی وجہ سے سکائی کو فیری ٹیلز پہ پورا یقین تھا اور وہ بھی اسے یہی کہتے تھے کہ سکائی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اس کے ساتھ ہی ہیں پر ایک دن اسے اس کا پرنس بھی ملے گا جو اسے کراؤن پہنا کے کوئین بنا دے گا لیکن ان کے جانے کے بعد اب سکائی کو یہ سب صرف جھوٹ اور کہانیاں لگتی ہیں اسے لگتا ہے کہ اسے کوئی بھی اس سب سے ریسکیو کرنے نہیں آنے والا ہے جیسے سنڈرالا، سنو وائف یا بیلا کو ان کے پرنس نے کیا تھا وہ اسی دلدل میں بھسکے رہ جائے گی تب ہی وہ سٹیج پہ گاتے ہوئے پرنسس کا ڈریس پہنتی ہے پر ایک دم کیلے کے چھلکے سے فسل کے بیہوش ہو جاتی ہے یہاں ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں ہم جو سٹوری سن رہے تھے وہ اور کوئی نہیں بلکہ سکائی کی ہی سٹوری تھی جو وہ اور اس کے ڈائٹ مل کے ایماجین کیا کرتے تھے اب بیہوش ہونے پر سکائی واپس اپنے ڈریم میں چلی جاتی ہے پھر وہ اسی وین مل میں اٹھتی ہے جہاں اسے وچ نے لے جا کے قید کر دیا تھا یعنی یہ سٹوری سکائی کی ہے جو ابھی ادھوری ہے اب اس کا اینڈ کیا ہوگا سکائی کو اس کا پرنس ملے گا کی نہیں وہ وچ کون ہے یہ سب جاننے کے لیے اینڈ تک ساتھ رہیے وہاں سکائی کو تھمکن نام کا پپٹ ہوش ملاتا ہے جو اصل میں ایک بچہ ہے پر وچ نے اسے غصے میں آکے پپٹ میں بدل دیا تھا تھمکن سکائی کو بتاتا ہے کہ وہ ایک پرنسس ہے پہلے تو سکائی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ یہاں آئی کیسے پھر آہستہ آہستہ تھمکن اسے بتانا شروع کرتا ہے کہ یہاں کا انچارچ ماسٹر ولو ہے اور سب اسی کے آرڈرز پہ چلتے ہیں مادم مزربل وہی وچ ہے جو سکائی کو یہاں لے کے آئی ہے پر وہ بھی ولو کے غلام ہے ایک ٹائم تھا جب مزربل بہت ہی خوبصورت سی عورت تھی اس نے اپنی سول مور بلیک فورسٹ کی آدماؤں کو بیچ دی تاکہ وہ بلیک میجک کی پاور حاصل کر سکی پھر اپنے ہزبند ہیکٹور کے ساتھ مل کے مزربل سکائی کے آس پاس والے کینگڈمز پہ قبضہ کرنے لگی اور ان لوگوں میں اپنا ڈر پیدا کرنے لگی جب ان آتماؤں کو پتا چلا کہ مزربل ان کی دی ہوئی شکتیوں کا غلط استعمال کر رہی ہے تو وہ اس پہ حملہ کرتے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں مزربل اپنی آخری سانسے ہی لے رہی تھی کہ اسے ولو نے دیکھ لیا ولو نے مزربل کو دوسری زندگی تو دی پر ساتھ ہی ساتھ اس کی خوبصورتی اسے لے لی تاکہ مزربل کو باہر کی دنیا نہ اپنائے اور وہ اس کی غلام ہی بنے رہے ساتھ ہی ولو نے اس کے ہزبند کو ایک پپٹ میں بدل دیا اس ٹوری کے ختم ہوتے ہی وہاں ایک نئے کیریکٹر کارنلس کی انٹری ہوتی ہے اسے بھی مزربل نے قیدی بنا کی رکھا ہوا تھا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مزربل ولو کی غلام تو بن کے رہ رہی تھی پر پھر بھی اس کی کوشش تھی کہ وہ اس سب سے نکل جائے جس کے لیے اسے پرنسس اور ان قیدی بچوں کی ضرورت ہے اگر وہ پرنسس کا ہارٹ نکال کی کھا لے گی تو وہ ولو سے زیادہ طاقتور ہو کے اس کے چنگل سے نکل سکتی ہے اور اپنا خواب بھی پورا کر سکتی ہے جو کہ سکائی کی کینگڈم کو رول کرنا ہے پر اسے سوچنا یہ ہے کہ وہ ولو کو پتہ لگائے بغیر ایسا کرے گی کیسے سینز واپس پرنسس پر شفٹ ہوتے ہیں جو اس روم سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر ایسا کر نہیں پاتی جس وجہ سے کارنلس اور تھمکن اس کا مزاق اڑاتے ہیں یہ دیکھ سکائی کو بہت حصہ آتا ہے کہ ایک تو وہ دونوں کچھ کر نہیں رہے اور اوپر سے اس کا مزاق بھی اڑا رہے ہیں جس کے بعد ہمیں ایک روم دکھایا جاتا ہے جہاں ایک آدمی چینز میں بندھا اپنے سامنی سوئے ہوئے مانسٹر سے کیس چرانے کی کوشش کر رہا ہے وہ آدمی اور کوئی نہیں کینگ اور سکائی کے فادر ہوتے ہیں جسے بھی مزرابل نے قید کر رکھا تھا پر یہ بات سکائی نہیں جانتی ہے تب ہی وہاں کیسیڈی نامی ایک پپٹ آتی ہے جو بتاتی ہے کہ اس نے مزرابل کے گارڈن سے لے کے کچھ پی لیا تھا جس کے بعد وہ ایسی ہو گئی یہاں سکائی کو ایسے قید سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے دے کارنلس اسے کہتا ہے کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویلو اور مزرابل نہ تو اسے آزاد کریں گے نہ ہی اس کے فادر کو یہاں سے نکلنے دیں گے کیونکہ ان کی نظر اس کے کنگڈم پہ ہے جب سکائی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر زندہ ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا ہے سینز واپس کنگ پہ شفٹ ہوتے ہیں جو سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا نہ وہ ایسا کر سکتا ہے پر حالات ایسے ہو گئے کہ وہ سکائی سے دور ہو گیا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتا یا اسے مشکل میں دیکھ کے خوش ہے سکائی یہ جاننے کے بعد اس کے فادر زندہ ہے خود کو روپ نہیں پاتی اب تو اس کے زندگی کا مقصد بس اپنے فادر کو ایول سے بچانا بن جاتا ہے تاکہ وہ لوگ واپس ایک نورمل لائف گزار سکیں اس کے لئے وہ تھمکن اور کارنیلس سے مدد نہیں مانگتی بلکہ انہیں اس کا ساتھ دینے کا آرڈر کرتی ہے کیونکہ وہ یہاں اس کمرے میں سے مقابلہ کرنا چاہتی ہے جو کہ اس کے ڈیڈ ہمیشہ سے چاہتی تھی کینگ کیسیڈی کی مدد سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہوئے اس مانسٹر سے بچتے وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن میسڈرابل سے بچنا اتنا آسان نہیں تھا اس کے آدمی وہاں پہنچ کی ان دونوں کو ایک بار پھر پکڑ لیتے ہیں اور کینگ کو واپس قید کر دیتے ہیں سکائی اس روم سے نکل کے اب اپنے فادر کو ڈھوننے لگتی ہے جہاں رستے میں انہیں ایک انسیک کی طرح کا مانسٹر نظر آتا ہے سکائی کو وہ بہت کیوٹ لگتا ہے اس لیے وہ کارنیلس کے منع کرنے کے بعد بھی اسی کے پاس چلی جاتی ہے لیکن تھا تو وہ مانسٹر ہی اس لیے سکائی پہ اٹاک کر دیتا ہے جس پر سکائی ڈر کے اسے مار دیتی ہے میسڈرابل کے مانسٹرز کیسیڈی کو اس کے پاس لاتے ہیں میسڈرابل اسے میں کیسیڈی کا ٹوئی توڑ دیتی ہے پھر اسے سزا دینے کے لیے بان دیتی ہے تب ہی میسڈرابل اپنے ہزبن سے کہتی ہے کہ وہ اپنی آزادی واپس پانے کے بہت خریب ہے اسے بس ایک پورشن بنانا ہے جس سے بچوں کو پلا کے وہ ان کا خون پیے گی اور ساتھ پرنسیس کا ہارٹ کھائے گی پھر اسے ولو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے اس کے بعد وہ اپنے ہزبن کے ساتھ اس دنیا پہ راج کرے گی جو ہمیشہ کے لیے اس کا ڈریم تھا کارنیل سکائے کو ونمیل کی روف ٹاپ پہ لے جا کے اس کا پیلس دکھاتا ہے جو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کارنیل سکائے کو آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کرنے کو کہتا ہے سکائے کے آنکھیں بند کرنے پر اسے اپنے ریال ورلڈ میں فادر کا لیٹر یاد آتا ہے جو اسے کہہ رہی تھے کہ وہ انہیں نہ دھونڈے کیونکہ وہ سکائے سے بہت دور جا رہے ہیں سکائے اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو ان کی خاطر خوش رہنے کی کوشش کرے پھر سکائے پرنسس کے ڈریس میں چل رہی ہوتی ہے ساتھ اس کے کانوں میں اس کے فادر کی آواز چل رہی تھی کہ وہ سکائے کو کبھی اندھیرے میں اکیلہ نہیں چھوڑیں گے وہ اس کی مدر اور بھائی ان کی یادوں کے ساتھ بھی خوش رہ سکتے ہیں وہ کبھی کسی دکھ وچ یا شکتی کو انہیں نقصان نہیں پہچانے دیں گے کیونکہ یہ ان لوگوں کی فیری ٹیل ہے جس میں صرف ہیپی اینڈنگ ہوگی اور یہ لوگ اسے خود پورا کریں گے یہاں سکائے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں اور گھر سے بھاگ رہی تھی وہ اس کا سب کچھ ہے صرف مشکل وقت آنے پر وہ انہیں چھوڑ نہیں سکتی اسی احساس کے ساتھ سکائے ایک نئے شروعات کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ کورنیلس سے بھی وعدہ کرتی ہے کہ وہ اسے واپس اس کے گھر والوں کے پاس لے جائے گی جس کے بعد پوری حمد اور کانفیڈنس کے ساتھ وہ مزربل کی قید میں پڑے بچوں کو بچانے چلی جاتی ہے ان بچوں تک پہنچ کے سکائے جیل کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے تو ایک مومی مانسٹر ان پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے سب کو سکائے ہی بچاتی ہے اب جیل ایسے تو کھلنے نہیں والی تھی اس لئے وہ لوگ مزربل سے جا کے چابی چوری کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہاں قید ایک بچی انہیں مزربل کے چیمبر سے رستہ بتا دیتی ہے چیمبر پہنچ کے یہ لوگ سنتے ہیں کہ مزربل تک ان کی آزادی کی خبر پہنچ چکی ہے اور وہ اپنے سپاہی ان کے پیچھے بھیج رہی ہے تھمکن کے چھوٹے ہونے پر وہ لوگ اسے اندر بھیج کے چابی لانے کو کہتے ہیں جس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور سکائے سارے بچوں کو آزاد کر کے واپس کنگڈم جانے کو کہتی ہے اسے ابھی بھی یہاں رہ کے اپنے فادر کو بچانا ہے اس لئے وہ واپس مر جاتی ہے تھمکن اور کارنلز بھی اس کے ساتھ ہی جاتے ہیں وچ ان تک پہنچ کے ان پر اٹاک کرتی ہے جس سے تھمکن زخمی ہو جاتا ہے پھر ولو کی آواز آتی ہے جو سکائے کو اس کے فادر دکھاتے ہوئے اس کے سامنے ایک شرط رکھتا ہے کہ اگر سکائے اسے گانا گا کے سنائے گی تو سکائے کو اپنے فادر کے ساتھ کچھ وقت اور گزارنے کا موقع دے گا ساتھ ہی اسے وچ سے بھی ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ مل جائے گا یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سکائے کو سٹیچ پر پرفارم کرنے سے ڈر لگتا ہے اور اسے اپنے اسفیر کو ہرا کے اپنے فادر کو جیتنا ہوگا سکائے مان جاتی ہے اور گانا گانی لگتی ہے جس میں اس کے فادر بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تو سکائے کبھی بھی اپنے اندر کی ڈر پہ خابو نہیں پاسکے گی اسی لئے سکائے اپنے فادر کی سنتے ہوئے اپنے ہر ڈر سے جیت جاتی ہے جس کے بعد وچ بھی اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے اپنے فادر کے ساتھ گزارے وہ کچھ آخری پل سکائے کے لئے سب کچھ تھے وچ سے آزادی پانے کے بعد کارنل سکائے کو اس کا کراؤن پہناتے ہوئے اپنی کنگڈم کو جا کے سنبھالنے کو کہتا ہے اب جبکہ پرنسس کی لائف میں فائنلی ہیپی اینڈنگ ہو چکی ہے تو سکائے ہوش میں آ جاتی ہے اس ڈریم سے اسے پتا چلتا ہے کہ زندگی ویسے ہی چلے گی جیسے انسان اسے چلانا چاہے گا اگر وہ پوزیٹف رہے گا اور خوش رہنے کی کوشش کرے گا تو سب اچھا ہوگا ورنہ زندگی ایسے ہی مشکل رہے گی جیسے سکائے کو اپنے فادر کے بعد لگ رہی تھی لاس سینز میں ہم سکائے کو اس کی مدر اور بھائی کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں دینوں اس مشکل وقت کو ساتھ مل کے اچھے سے گزارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہوئے نیو سٹارٹ لیتے ہیں اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اس مووی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ فیری ٹیل صرف پرنسس یا کوین کے لیے نہیں ہوتی ہر لڑکی اپنے فادر کے لیے ایک پرنسس ہی ہے اور اگر وہ اپنے فادر کی نظر سے دیکھے تو اسے خوبصورت اور انمول کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہر لڑکی اپنی فیری ٹیل خود لکھتی ہے جو صرف کوئی ہینڈسم پرنسس ملنے پہ ہیپی اینڈنگ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک لڑکی اگر کانفیڈنٹ ہے اور اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایک ہیپی اینڈنگ سے کم نہیں ہے تینکیو فار ووچنگ